اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو ویلکم بیک ٹو مائے چینل کوکفیت اسما تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مسالے دار بہت ہی یمی پنیر مسالہ کی ریسپی تو ہم نے یہاں لیے کڑھائی کڑھائی میں ڈالا ہاف ٹی سپون آئل اور میں نے یہاں لے لی تھی دو میڈیم سائز کی پیاز آدھے انچ کا ٹپڑا ادھ رکھا اور دس سے پندرہ لسن کی کلیا لے لی تھی تین میڈیم سائز کی ٹیماتر لیے تھے اور ہاف پاول میں نے یہاں لیے تھے کاجو اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ایک مکسر جار میں ڈال کر اس کا بہت فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اور ہمیں اس پیسٹ میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے کچھ ہمارا مسالہ ہونا چاہیے تو اسی کڑھائی میں ڈالیں گے آئل اور آئل میں ڈالیں گے دو ٹکڑے دالچینی کے اور ایک بڑی لائچی اور جو گریوی ہم نے تیار کی تھی مسالہ وہ ہم ڈالیں گے آئل میں اور اس گریوی کو اب ہم پکائیں گے بہت اچھے سے یہاں ون ٹی سپون میں نے دھنیا پورڈر ڈالا ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے ریڈ چلی ڈالی اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا ہوم میڈ اب ہم ان مسالوں کو ڈال کر بہت اچھی طرح سے بھونیں گے ان کی بھونائی کریں گے جتنے یہ مسالہ پکا ہوا ہوگا اتنی اچھی ہماری پنیر کی گریوی بنے گی اور ہاف ٹی سپون یہاں میں نے ڈالا کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اس سے کلر بہت مزیدار آ جائے گا ہماری گریوی میں اور دیکھئے ہم نمک یہاں کم رکھیں گے اس لئے کیونکہ اس میں بٹر بھی جائے گا اس لئے ہم نمک کو بیلنس کر کے ڈالیں گے اور یہاں میں نے ملک ڈال دیا ہاف گلاس یہاں میں نے ملک ڈالا تھا اس سے ہماری گریوی کا ٹیکسچر بہت سمودھی بہت سلکی سا آئے گا اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہماری گریوی دیکھئے لگ بھگ پک چکی ہے تو یہاں ہم نے ون ٹو ٹی سپون جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے کریم کے بھر کے کیونکہ کریم سے بہت ہی مزیدار سا ٹیکسچر ہو جائے گا اس گریوی کا اور کریم تو ڈالنا مست ہے اس کو اسکپ نہیں کر سکتے اب اسے ڈھک کر اور پکائیں گے دیکھئے ہم نے ہلکی آنچ پر اس گریوی کو پکائے تھا یہ کتنی مزیدار سی بن چکی ہے آئل ریلیز ہو چکا ہے یہاں ہم نے پتہ میتھی ڈال دی اور یہ پانیر کی کیوبز جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے وہ بھی اس میں اٹ کر دیئے ابھی ہم اسے اور پکائیں گے دس منٹ کے لیے بلکو سم پر پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس گریوی میں اور ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پتہ اور ایک میں نے گرین چلی لی تھی اسے میں نے بیچ میں سے کٹ کر اور وہ بھی اس میں اٹ کر دیا اب ہم اسے پکائیں گے پھانچ منٹ دس منٹ کے لیے اب دیکھئے ہمارا پانیر مسالہ مزیدار سا دھوئے دار سا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں آپ اپنے گھر میں بنائیں اور آپ بھی کھائیں سب کو کلائیں اور یہ گریوی کتنی مزیدار لگ رہی ہے دیکھئے ہماری پانیر کی دیکھئے ہماری پانیر کی فائنل لک اور آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ دیکھئے ہمارے پانیر کی دیکھئے ہمارے سے Grift چیز snπائ셋 آپ بھی کمان ما پانیر کی دیکھئے ہمارے سے پانیر کی دیکھئے اور پانیر کیائیں